پنجاب کے شہر سانگلہ ہل میں ایک زرپرست ماں بھاری رقم کے حصول کے لیے اپنی شادی شدہ بیٹی کی عزت کو سرعام بازار میں نلام کرنا چاہتی ہے دیکھتے ہیں زلفکار پیرزادہ کی یہ ریپورٹ کے شہر سانگلہ ہل میں ایک زرپرست ماں بھاری رقم کی لالچ میں اپنی سگی بیٹی کو جسم فروشی پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں اسے مقامی پولس کی بھی مدد حاصل ہے 18 سالہ عرم نے بتایا ہے کہ میرے ستیلے باپ یاسین اور ماں نے فاروق آباد میں عرصہ دراز سے فہاشی کا اڑا بنا رکھا ہے جس کی سرپرستی فاروق آباد کی پولس کر رہی ہے وہاں ایک پولس بھی آتی ہے لڑکیوں کو سکولوں سے اٹھا کر بھی لیتے ہیں زیادتی بھی کیے جاتی ہے لیکن مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر آئی عرم زیادتی کرائی جائے مجھ سے لیکن نہیں انہوں کے پولس لیے بار بار یہ کراتی ہے کہ میری لڑکی میرے گا رہے عرم گا رہے عرم کے ساتھ ایسی زیادتی ہیں کی جائے عرم کا کہنا ہے کہ میری ماں نے بھاری رقم لے کر مجھے غیر مردوں کے حوالے کر دیا جو مجھے شیخ اپورا میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر مجھ سے رات بھر زیادتی کرتے رہے صبح ہونے پر میں ان شیطانی درندوں کے چنگل سے فرار ہو کر سانگلہ ہل پہنچی تو ایک شریف خاندان نے مجھے پناہ دی مگر میرے والدین اگلے ہی روز تلاش کر کے واپس لے گئے مجھ پر وحشیانہ تشدد کیا اور پناہ دینے والے منیر احمد اور اس کے بیٹے کے خلاف اقواہ کا ڈراما رچا کر ان سے چار لاکھ روپے وصول کر لیے اور پھر میری اپنی ہی ہاتھوں سے شادی کر کے اسی گھر کی بہو بنا دیا متاثرہ ارم نے وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا نوٹس لے کر مجھے تحفظ فرام کیا جائے اور ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ذلفکار ملک میٹرو ون سانگلہ ہل